بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو میک کے معزز خواتین و حضرات امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو صدا آفیت کے سائے میں رکھے پیارے دوستو بعض لوگوں کا اسرار ہے کہ اسم عاظم اللہ تعالی کا کوئی ایک مخصوص نام ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اسم عاظم اللہ تعالی کا کوئی ایک مخصوص خفیہ نام نہیں ہے بلکہ بہت سارے اسماء الہی اور دعایہ کلمات کو جدہ جدہ اسم عاظم قرار دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے بڑھ کر تو اور کسی کی بات نہیں ہو سکتی لہٰذا جو لوگ اس بات پر اسرار کر رہے ہیں کہ اسم عاظم اللہ تعالی کا کوئی ایک مخصوص نام ہے وہ غلطی پر ہے قرآن مجید میں دو مقامات پر اسم عاظم کا واضح طور پر ذکر آیا ہے پہلا مقام سورة العراف کی آیت نمبر 175 ہے اس آیت میں بلم بن بورا کے پاس اسم عاظم ہونے کا ذکر ہے دوسرا مقام سورة النمل کی آیت نمبر 40 ہے اس آیت میں حضرت سلمان کے وزیر حضرت آسن بن برخیہ کے پاس اسم عاظم ہونے کا ذکر ہے ان دونوں آیات میں یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ ان دونوں حضرات کے پاس کتاب کا علم یعنی اسم عاظم تھا جس کی برکت سے وہ اپنی دعائیں قبول کرواتے اور کئی طرح کی کرامات دکھاتے تھے لیکن وہ کون سا اسم عاظم تھا اسی کے بارے میں آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں تاکہ آپ بھی اس اسم عاظم سے فائدہ حاصل کر سکیں اس کو پڑھ کر دعا مانگ سکیں نصیب بدل سکیں آپ کے پاس اگر گاڑی نہیں ہے شادی میں رکاوٹ ہے تو آپ بھی اس اسم عاظم کو پڑھ کر اپنی دلی خواہشات کو اللہ تعالیٰ سے پورا کروا سکتے ہیں اسم عاظم کو جاننے کے لیے دوستوں آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں لہذا اگر آپ ہمارے چینل اردو میک کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل وٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین اکرام آج کل لوگ بہت سی مشکلات کا شکار ہیں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے اپنے مسائل کو حل کرے اپنی زندگی بسر کرے اپنی تندستی کو دور کرے اس کے ساتھ ساتھ رزق کے بہت سے مسائل ہیں بے روزگاری کو اگر دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ ہے لوگ فاکوں پر اتر آئے ہیں شادی میں بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں لوگ اپنے بچوں کو بہت زیادہ پڑھا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کے مطابق رشتے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مناسب رشتے نہیں ملتے بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی بندش کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے لوگ اللہ سے دوری اختیار کر رہے ہیں کسی کو یہ علم ہی نہیں کہ تمام مسائل کا حل تمام مسئیبتوں کا حل اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں رکھ دیا گیا ہے اگر کوئی اس پر غور و فکر کرے اس کے لیے وقت نکالے تو تمام مشکلات سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں آج اسی حوالے سے آپ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ان کا بایان اور ان کا اسم آزم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کو کون سا ایسا اسم آزم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اور انہوں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کیسے بسر کی اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا وہ اسم آزم جس کے ذریعے سے جب دعا کی جائے قبول ہوتی ہے وہ قرآن مجید کی ان تین صورتوں میں ہے سورہ بکرہ، سورہ آل عمران اور سورہ توہا ان تینوں صورتوں کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ وہ اسم آزم کون سا ہے خود حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس کون سا اسم آزم تھا اسم آزم کا کسی نا اہل کو پتا چل بھی جائے تو وہ اس سے کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا اسم آزم میں جو نفع یا نقصان پہنچانے کی قوت اور تاثیر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا اعنام ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور خاص بندوں کو ہی عطا فرماتے ہیں جتنا زیادہ کوئی بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اسی حساب سے اسے اسم آزم کی قوت اور تاثیر عطا کی جاتی ہے جو لوگ قرآن مجید اسماء الہیہ اور تصوف و روحانیت میں شگف رکھتے ہیں ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان بن دعوت کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن آمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بہت سے موجزے عطا فرمائے ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں تیہ کر لیا کرتے تھے ان کے لیے پگلے ہوئے تابع کا چشمہ جاری کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی آپ نے جو بشارت اپنی قوم کو دی اس کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب اور میری جان ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے کعبہ میں قیام و نماز زہر ادا فرمائی پانچ ہزار اونٹ پانچ ہزار گائیں اور بیس ہزار دمبے اللہ کی راہ میں قربان کیے اور پھر اپنی قوم اور اشراف و معززین کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوگی حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت سلمان بن دعود علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقش تھا سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ان کی انگوٹھی کے نگینہ کا رنگ آسمانی تھا اس پر کلمہ پاک لکھا ہوا تھا حضرت سلمان علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام والی انگوٹھی ہاتھ میں پہن کر حضرت سلمان علیہ السلام امور سلطنت بہت اچھے طریقے سے چلاتے تھے اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تھی تو دل کو سکون و اتمنان نہ ہوتا اور دوستو یہی وہ اسم آزم ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس تھا تو ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے روزانہ سات مرتبہ یہ اسم آزم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے اور اس کے اول و آخر میں تین تین مرتبہ درودِ ابراہیمی کو پڑھنا ہے تاکہ اس کی برکت اور فضیلت زیادہ ہو جائے اس کے بعد دوستو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے اپنے نصیب کی اپنی مشکلات کی اپنی پریشانیوں کی اگر کسی کے پاس گاڑی نہیں روزگار نہیں بنگلہ نہیں یا کسی کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے کسی بھی قسم کے مسائل ہیں تو وہ اس مقصد کو لے کر ذہن میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے دوستو یہ اسم آزم تو پہلے ہی بہت اہمیت اور برکت کا حامل ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کیونکہ اگر کوئی انسان اس کو پڑھ لیتا ہے تو وہ غیر مسلم بھی ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے اس کی برکات کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی احادیث کی اور ان کی روایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اس کو پڑھنے کی اس پر عمل کرنے کی اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شادیوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور فرمائے پریشانیوں کو حل فرمائے انسان جتنے بھی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ آپ کی وگڑی بنا سکتا ہے اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگے بان ہو